انڈیا جو ان سے خود مقتیاد بنے گا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا خوددار خوددار مرد بار کہ یہ چیز نہیں ہے خوددار کس طرح ہے یہ وہ اس طرح کیا کیا ہے خودداری والا یہ ہے ایسی چیز کوئی ہے انہوں نے شاید اس سینٹس میں کہا تھا وہ تو جو امریکہ ان کو بولے گا وہ تو کریں گے انڈیا کے اور جو ان سے اسرائیل ہے ان کا کٹ جوڑ ہے وہ جو ایک ہی لوبی کے یہ سب بین ہوئے ہیں آپ کو کلیر کر دوں کہ انڈیا بے بندی لگائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے کہ آپ نے رشیہ سے کوئی مطلب خاص طور پر ویپنز وغیرہ یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں لینی لیکن انڈیا تو پھر بھی لے رہا ہے غلط کہہ رہا جی غلط کہہ رہا ہے انڈیا کیا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ایک طرح وہ کرتا وہ یہ شخص ہے جو مردی کی جیتنے کی دعائیں کرتا تھا عمران خان آپ کو کس نے بول پھر وہ نے غلط سیٹ مل لیا یہ ہم چیزیں اتفاق نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آپ یہ بتا دیں کس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا خوددار ملک نہیں ہے خوددار رہی ہے تو وہ کیسے خودمختاری پہ جا سکتا ہے وہ تو کسی کے مختاری کسی کو ساتھ نہیں دیتے ہیں تو خودمختار کس طرح بن سکتے ہیں کس کا ساتھ دیں تو وہ خودمختار آپ اسے کہیں گے یا خوددار کہیں گے کس کا ساتھ دیں ہر چیز کا یہ اپنے ساتھ ملکوں کا ساتھ دینا چاہیے اسخانستان کا ساتھ دے رہا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا ساتھ دے رہا ہے پنجاب کا رہنے والا جو مرجی باتیں کرے اسے معاف ہیں اگر یہی باتیں کوئی کیپی بلوچستان اور سندھ کا لیڈر کرے تو وہ گردار بھی ہے مراہ نے عوام کے لئے بولے عوام ٹھیک ہو سکتی ہے حکمران وہ غلط ہی ہیں قوم ان کی قوم کے بارے میں بولا ہے کہ وہ قوم ٹھیک ہو سکتی ہے حکمران نہیں اسلام یا مذہب کی طرف میں آؤں نہ لیکن آپ بات بار بار یہی کاریں اسلام کے حوالے سے تو آپ بتائیں کہ جو پاکستان میں مسلم صاحب کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ ٹائم پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے اور کسی ملک کی جرت نہیں کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو آرڈر دے تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیا مطلب اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بڑی ایسی بات ہے یہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ انڈیا ہے تو اس کے چارج کوئی تابع نہیں کہنا چاہیے ایک طرف ہم یہ کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کبھی پاکستان کا سکانی ہے دوسری طرف ہم اس کی اگزیمپل دے رہے ہیں سر کیا کہیں نہیں خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ انڈیا کی رائے نہیں دینی چاہیے کہ اس کے بارے میں نہیں اور بہت ملک ہے جس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تاکہ وہ بھی خوددار ملک ہے لیکن ویسے آپ سے اگر پوچھا جائے تو انڈیا خوددار ہے نہیں جی ہمیں نہیں لگتا خوددار ہے یہ انڈیا کیا وجہ ایسی مطلب کوئی ایک ہوتا ہے نا جس وجہ سے کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے تو وہ کیا لاجک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں وہ خوددار اس کی اپرا گہنم دیتے ایسی ہیں جس میں کئی چیزیں اس طرح ہمارا تو ایک تو دشمن کا ملک ہے ہمارے ساتھ اس کی سپورٹ نہیں آئی ہے اس میں ایسے سب لوگ کردار رہی ہیں تو وہ کیسے خودمقتیاری پہ جا سکتا ہے وہ تو کسی کے مقتیاری کسی کو ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ خودمقتیار کس طرح بن سکتے ہیں کس کا ساتھ دیں تو وہ خودمقتیار آپ اسے کہیں گے یا خوددار کہیں گے کس کا ساتھ دیں ہر چیز کا یہ اپنے ساتھ ملکوں کا ساتھ دینا چاہیے وہ افغانستان کا ساتھ دے رہا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا ساتھ دے رہا ہے اس کے علاوہ چین کے ساتھ اس کے بڑے کوئی جگہوں پہ اس کے اپس میں معاملات خراب ہیں لیکن لیندین اس کا چل رہا ہے اپنے سارے ہمسائیوں کے ساتھ اکسیپ یعنی پاکستان کو چھوڑ ہمارے پاس سب سے دیدہ سب سے پہلا جونس ہے اس نے ہمارے سے کشمیر لیا ہمارے کشمیر پہ اس نے کیا اس کے بعد ہم اس کے خلاف ہیں جو کشمیر جو کشمیر ہمارے پاس ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے حالت میں ہم نے اسے رکھا ہو جی اس بارے میں بالکل وہ خود کہتے ہیں کشمیری خود کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان میرا یہ کوئسٹن ہے کہ جو کشمیری سٹم پاکستان کے پاس ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت خوشحالی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں میں نے بھی بھائی کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ اس لیے کہتے ہیں اگر وہ خوش ہیں پاکستان سے پاکستان کے حصے میں خوش ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو ریسنٹلی آپ نے اپنی رائے دی لیکن میں آپ کو اتھینٹک نیوز بتا رہا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا اور ہماری میڈیا نے بھی چلائی ہے کہ جو کشمیر جو ہمارے پاس ہے اس کے پرائم نیسٹر جونسے ہیں وہ رو پڑے تھے پچھلے دنوں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہمیں جونسہ بجڑ میں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا پاکستان کی طرف سے پاکستان دیکھو یہ تو چیزیں اس طرح ہی ہیں پاکستان میں جونسہ بھی آتا ہے اسی چیز میں اسی چیز سے روتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی ہے یہ نہیں ہے شبا شریف صاحب آگئے ہیں یہ روڑے ہیں کہ ہمارے بس کوئی چیز نہیں ہے یہ تو سیاستوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں ہر چیز چلتی رہتی ہے اس میں ہر چیز یہ ہی ہے کس طرح روتی رہتی ہیں یہ پارٹیاں اس میں کچھ نہیں ہی ہے یعنی آپ لاسٹ میں یہ ہی میں آپ سے پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا جی نہیں اس نے یہ غلط بولا ہے کہ انڈیا جونسہ خود مقتیاد بنے گا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا خوددار خوددار کہ یہ چیز نہیں ہے خوددار کس طرح ہے یہ وہ اس طرح کیا کیا ہے خودداری والا یہ ہے ایسی چیز کوئی انہوں نے شاید اس سینس میں کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے اس سینس میں بولا تھا کہ کوئی اسے آرڈر نہیں دے سکتا اس کی فارن پولیسی اپنی ہے اگر امریکہ اس پر پبندی لگاتا ہے کسی چیز پہ پھر بھی وہ کام کرتا ہے جبکہ ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہو پا تا شاید انہوں نے اس سینس میں کہا نہیں ہمارے خان صاحب نے یہ چیز ختم کرنے کے لیے تو خان صاحب ہمارے خود بھی کھرے ہوئے تھے کہ ہم خودمقتیاری اپنی ہم بھی ایسے کر سکیں لیکن وہ جس طریقے سے ابھی چالیا ملکی ہے کہ نونلی کا آگئی ہے اس پہ کہہ جی نہیں ہو سکتا ہی ہے یہ چیز ہے انہوں نے اس طرح پہ کہا ہوگا بلکل ٹھیک ہے لیکن ویسے دیکھا جائے نا اس طرح وہ خودمقتیار نہیں ہو سکتا آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ میں بس انڈیا کے حوالے انڈیا کے حوالے ہم تو یہ کہتے ہیں انڈیا جو گردار مول گیا وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا تعاون کرے اگر ہمارے ساتھ کس طرح کا تعاون کرے کس طرح کا تعاون نہیں کرے پیسے وغیرہ دے ہمارے بندے آتے جاتے ہیں ان سے پیار مپر کرے کچھ ٹائم پہلے آپ نے کہا ہمارے بندے جب آئے جائیں تو ان کے ساتھ تعاون کرے سندھ سے ایک لڑکی اپریشن کروانے یہ نیوز بھی آپ دیکھئے جو بھی ہمیں بات کروں گا ایتھینٹک بات کروں گا کیونکہ اچھا وہ لڑکی گئی ہے انڈیا اپریشن کروانے انڈیا میں اسے پیسے نہیں لیے گئے ڈاکٹروں نے پیسے نہیں لیے مطلب آپ کیا سمتے ہیں آپ اس سے اچھا کیا سائن دیں یہ پاکستانی جب کوئی اچھی چیز سنتے ہیں تو انہیں اپریشن کرتے ہیں چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا چاہے جہاں سے بھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھی چیز کو بلکل سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور نفرتیں بڑھا دی جاتی ہیں ایسے نہیں لائی جاتے ہیں نیگٹیو چیز ہے اسے آگے لے آگے لے آتے ہیں پوسٹیو کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں بلکہ شکریہ السلام علیکم سارا آپ کا نام گارمنٹس کا کام کرتے ہیں میرا آج کا جو کوئیسٹن ہے جس پہ میں یہ ویڈیو کاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایکس پرائیمنیسٹر رہ چکے ہیں آگے بھی ان کے چانسیز ہیں پرائیمنیسٹر بننے کے انہوں نے کچھ ٹائم پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے کسی دوسرے ملک کی یا کسی سپر پاور کی جورت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو آرڈر دے اس سٹیٹمنٹ پر آپ کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں جی وہ کبھی کہتے ہیں جی جہے انڈیا تھا جہاں وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں جو آئی 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 ہے وہ ہر کام کرتی ہے اس کے بیان سنے ران جا کے اس نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا کیا کہا تھا آپ کو بھی پتا کہ جو سرادپار ہوتے ہیں جڑپیس میں ہماری جو خفیہ جنسی ہیں وہ ملبس ہیں جو میرا ٹاپک ہے اب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی وہ غلط کہہ رہا جی غلط کہہ رہا ہے انڈیا کیا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ایک طرح وہ کرتا وہ جی شخص ہے جو مودی کی جیتنے کی دعائیں کرتا تھا عمران خان آپ کو کس نے بول جو کشمیر میں الیکشن ہو گئے تھے جب پیشے جب مودی جیتا تھے جیسے نے کیا تھا جی مودی جیتے گا تو مسئلہ کشمیر آلو جائے گا وہ دیکھے آلو گیا انہوں نے وہ تمہاں وہ کنور بہام مطل کر کے اس کو اپنے اڈر کر لیا مجھے ویسے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کا نہیں پتا خیر اب لاسٹ میں میں بس یہی سر آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف پاکستان میں انڈیا کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے یا کوئی مطلب کوئی عام عوام یا میں ہی لیٹس پوز بات کرتا ہوں تو مجھے میں بھی ایسے کہہ دیا جائے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے جب پرائم نیسٹر لیول کے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر مطلب یہ تو یہ وہ منافقت یا ایک متضاد سا محول نہیں ہے کہ کوئی بڑا یا کوئی وہ بیان کرے اور کیا ہے جہاں جو یہ بات ہے کہ جہاں جو بھی بات کرتا ہے پنجاب کا رہنے والا جو مرجی باتیں کرے اسے معاف ہیں اگر یہی باتیں کوئی کے پی بلوچستان اور سندھ کا لیڈر کرے یہی باتیں تو وہ گردار بھی ہے گردار ہے وہ اکتر منگل کون ہے لیکن وہ کیا بات کرتے کہہ دیتے گردار ہے سندھ کا لیڈر کرے وہ گردار ہے پنجاب کا کوئی بھی لیڈر ہے بے شک کوئی نواز شریف ہے مریعہ نواز ہے مران خان ہے فواز چودری ہے شیر شید ہے جو خود ساکتہ تردوان بنا ہوا پا فوج کا وہ کیا بھائی بیان دے رہے ہیں لیکن انہیں معاف ہے سب کچھ اگر یہی باتیں اگر کوئی دوسرا چھوٹے صبح کا کرے نا لیڈر وہ گردار ہے مجھے یہ بتائیں دیکھیں ہم یہ مسئلے کو ڈسکس تو کر رہے ہیں لیکن اس مسئلے کا آپ کیتنی عمر ہے آپ مجھے گائیڈ کریں گے میں آگے لوگوں تک آپ کی بات پہنچاؤں گا اس چیز کا حل کیسے ہے یہ ایک دوسرے کو غدار کہنا کب تک ہم ملب ایسے کہتے رہیں گے اور اپنا ہی نقصان اپنے ملک کا نقصان کرتے رہیں گے کب تک کب ہمارے میں پوزیٹیو سوچ جائے گی جب تک جو بڑے ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کریں گے ہمیں سچ بتائیں گے سچ بتائیں گے تو سب کوش ہوگا جس ملک میں مادرے بطن کو گردار کا لفظ کہا گیا انڈین جنٹ کہا گیا تو اس میں ہم تو مور جو کون لوگ کیا ہیں ٹھیک ہے جی بہت سال سے یہی کوش ہوتا رہا ہے اس ملک میں بہت شکریہ ملک کا نقصان ہے اور کسی کا نقصان نہیں آپ بھی ملک کا نقصان ہو رہا ہے اقریب عوام کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا وہ تو اپنی جیشیوں میں پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ بیروکریٹ ہے ملٹری لیڈرشپ ہے سیاست آنے وہ تو اپنے جیشیوں کر رہے ہیں پھر تو عام عوام رہی ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے جتنی ہمارے پاس جورت یا ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ جو سچ ہے اسے سامنے لائے جائے جو عام عوام کی رائے ہے اسے سامنے لائے جائے اور عام عوام سے جو سچ چھپائے گئے ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں اچھا لگا سر آپ سے بات شکریہ اسلام علیکم ہے خوددار قوم ہے اور کسی دوسرے ملک کی جورت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو آرڈر دے کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے نہیں عوام جونسی وہ خوددار ہو سکتے ہیں جونسے حکمران ہیں وہ تو جو امریکہ ان کو بولے گا وہ تو کریں گے انڈیا کے اور جونسے اسرائیل ہیں ان کا کٹ جوڑ ہے وہ جو ایک ہی لوبی کے یہ سببین ہوئے ہیں آپ کو کلیر کر دوں کہ انڈیا بے بندی لگائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے کہ آپ نے رشیہ سے کوئی مطلب خاص ویپنز وغیرہ یا اور بھی بہت چیزیں جو آپ نے نہیں لینی لیکن انڈیا تو پھر بھی لے رہا اب یہ کیا معاملہ تھا یہ تو نظر نہیں ہیں لیکن ہماری نظر میں تو ہمارے لئے تو غدار ہی ہیں کوئی لاجک بتائیں جیسے آپ نے بولا غدار ہیں تو کس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ریزن دیکھیں آج تک ہماری ان کے ساتھ بنی نہیں ہے اگر ہمارا کوئی آدمی چلا جاتا ہے سہیرو تفریق کے لئے اس کو موقع میں پکڑ لیتے ہیں بے فضول آپ ساری سوالے سے کچھ بھی اپنی رائے کہ عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ٹھیک دیا گل دیا ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹمنٹ اس کا مضب عمران خان صاحب کی ٹھیک نہیں عمران خان نے عوام کے لئے بولا عوام ٹھیک ہو سکتی یا حکمران وہ غلط ہی ہیں قوم ان کی قوم کے بارے میں بولا کہ وہ قوم ٹھیک ہو سکتی ہے حکمران نہیں تو آخری سوال ہے جب کوئی عام انسان جیسے کوئی بھی آپ ہو جائیں کوئی عام پاکستانی اگر انڈیا کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اسے غدار کہہ دیا جاتا ہے جب وزیراعظم لیول پہ کوئی بندہ بات کرتا تو تب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو پوزیٹیو گیسٹر دیا تو عام عوام کو حق نہیں ہے پوزیٹیو کرنے نہیں حق ہے ضرور ہے جمہوریت چلتی ہے ہمارے دو سال نہیں چلنے دیتے کسی کو بہتر تو ہے نا صحیح کر رہا یا غلط کر رہا اس کو ٹکنے تو دیتے نہیں چلیں بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر سلام علیکم بارکو سلام آپ کا نام اکبال علی بخاری کیا کرتے ہیں سر سورس کا سیلمن سیلمن میرا آج کا جو ٹاپک جس میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں بسم اللہ سب سے پہلے میں یہ کہ انڈیا خدار ملک ہے ہی نہیں سب سے بڑی بات جو ہے امران خان صاحب نے جو بولا وہ غلط بولا بلکو غلط بولا ایسا ہی نہیں ہے پاکستان ایک خدار ملک ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک اسلام اس چیز کی اجازت دیتا کہ تم کسی کافر کو اچھا کہو اسلام تو اس چیز کی ہمارا اجازت نہیں دیتا سب سے بڑی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں نا آپ کو یہ میں اپنے پاس سے اس میں ایک لفظ بھی نہیں آئیڈ کیا جو بولا امران خان ملک نہیں انڈیا سب سے بڑی بات یہ انہوں نے کشمیر کے اوپر آج سے سو سال ہو گئے کشمیر پر کتنے ظلم ڈائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے پوری دنیا دیکھ جو معاملہ دیکھیں میں کوشش ہی کر رہا ہوں کہ اسلام یا مذہب کی طرف میں آؤ نہ لیکن آپ بار 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 یہ ہی کر رہے اسلام کے حوالے سے تو آپ بتائیں کہ جو پاکستان میں مسئلے مسائل ہیں وہ کر سکتی ہے کیونکہ جب اللہ کا دین اللہ رسول صلی اللہ سلام کا دین جب تخت پڑھائے گا پھر معاملہ آسان ہو جائے گا اس بات پہ آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی بھی نواز شریف کہے کوئی بھی پارٹی کہے کوئی بھی پارٹی کہے ایسا مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے کوئی لاجک نہیں کوئی لاجک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس چیز کی